اسلام علیکم فرینڈ آج اس ٹریکٹر کا ریویو سٹارٹ کریں گے یہ میسی فارگو سن دو سو ساٹھ ٹربو دو ہزار اٹھارہ کا مادل ہے اور ٹریکٹر کی کنڈیشن بھی بہت ہی زبردست ہے اور جو ڈیمانڈ اس کی کی گئی ہے وہ بھی ایک بالکل ہی مناسب سی ہے جو میں آپ کو آگے جا کے بتا دوں گا اس سے پہلے دوستو آپ ٹریکٹر کے مکینیکل انجن کی کنڈیشن دیکھیں تو انجن ٹریکٹر کا بہت ہی زبردست کنڈیشن میں ہے کہیں سے کوئی لیکج وغیرہ یا مبلیل وغیرہ ٹریکٹر کے انجن کی اوپر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا باقی فرینڈ شو کی کنڈیشن دیکھیں تو شو کی کنڈیشن بھی شیشے کی طرح صاف ہے کہیں سے کوئی خراش وغیرہ ٹریکٹر کی شو کی اوپر بھی موجود نہیں ہے آگے والے ٹروں کی کنڈیشن دیکھیں تو آگے والے ٹر تقریباً چودہ سے پندرانے اس وقت موجود ہیں باقی دوسری طرف سے آپ کو مکینیکل انجن کی کنڈیشن دکھا رہے ہیں جو کہ زبردست ہے اور بلکل صاف ستھری کنڈیشن میں ٹریکٹر کا انجن اس وقت موجود ہے کہیں سے کوئی مبلیل وغیرہ یا لیکج وغیرہ ٹریکٹر کے انجن کی اوپر آپ کو کہیں سے بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی باقی شو کی کنڈیشن دوسری طرف سے دیکھیں تو شو کی کنڈیشن دونوں طرف سے بلکل صاف ہے مڈی گارڈو کی کنڈیشن دیکھیں تو اچھی کنڈیشن میں اور تھوڑے بہت دینٹ پینٹ ٹریکٹر کے مڈی گارڈو کی اوپر موجود ہیں باقی ٹیروں کی کنڈیشن دیکھیں تو ٹیر ٹریکٹر کے بہت زبردست کنڈیشن میں ہیں کہیں سے کوئی کٹ وغیرہ یا کوئی اور پرابلم ٹریکٹر کے ٹیروں کی اوپر موجود نہیں ہے باقی ریمو کی کنڈیشن دیکھیں تو ریم ٹریکٹر کے بلکل بے داغ ہیں کہیں سے کوئی داغ دھبا یا کوئی زنگ وغیرہ ٹریکٹر کے ریمو کی اوپر موجود نہیں ہے پیچھے سے ٹریکٹر کی کنڈیشن دیکھیں ٹوپوں کی کنڈیشن اور لنکوں کی کنڈیشن تو وہ بھی زبردست کنڈیشن میں ہیں ٹوپیں اپنے جینوان کیل قابلوں میں اس وقت موجود ہیں باقی لنگوں کی کنڈیشن بھی زبردست ہے اور کہیں سے کوئی ٹوٹ پھوٹ یا کوئی اور پرابلم ٹریکٹر کی لنگوں میں بھی موجود نہیں ہے دوسری طرف کے ٹیئر کی کنڈیشن دیکھیں تو ٹیئر ٹریکٹر کے دونوں طرف کے بالکل زبردست کنڈیشن میں اور تقریباً چودہ سے پندرانے ٹریکٹر کے ٹیئر اس وقت موجود ہیں پینتھر کے ٹیئر ٹریکٹر کو لگی ہوئے ہیں اور چودہ سے پندرانے ٹریکٹر کے ٹیئروں کی کنڈیشن اس وقت موجود ہے باقی شو کی کنڈیشن اوپر سے دیکھیں تو بلکل شیشے کی طرح صاف ہے کہیں سے کوئی خراش وغیرہ ٹریکٹر کی شو کی اوپر موجود نہیں ہے باقی فرینڈ ٹریکٹر کو نمبر نہیں لگا ہوا کیش کے کھلے پیپر ہیں اس کے جو بندہ بھی ٹریکٹر کو خریدے گا اپنے نام پہ ریڈیشٹر کروا سکتا ہے ٹھیک ہوگیا فرینڈ کلیئر ہو گیا باقی ٹریکٹر کو سمان مکمل لگا ہوا ہے چھت بمپر اور ہوکہ یہ مکمل سمان تو ٹریکٹر کو لگا ہوا ہے لیکن بمپر اس کا مالکوں نے اتار لینا ہے جب ٹریکٹر سیل کریں گے تو سیل کرنے سے پہل اس کا بمپر آنر اتار لیں گے ٹھیک ہوگیا فرینڈ باقی مادی گارڈو کی کنڈیشن دیکھیں تو اس طرف کا مادی گارڈ بلکل زبردست کنڈیشن میں اور کہیں سے کوئی ٹوٹ پھوٹ یا کوئی اور پرابلم اس سیڈ کے مادی گارڈ میں موجود نہیں ہے باقی دوسری طرف کے مادی گارڈ کی کنڈیشن تھوڑی سی خراب ہے تھوڑی بہت ٹوٹ پھوٹ دوسری طرف کے مادی گارڈ کی اوپر موجود ہے جو کہ آپ کو بلکل کلیئر دکھا ہے ٹھیک ہوگیا فرینڈ کلیئر ہو گیا پیچھے سے ٹریکٹر کی کنڈیشن دیکھیں ٹوپوں کی کنڈیشن اور لنکوں کی کنڈیشن تو ٹوپ میں اپنے جنون کل قابلوں میں اس وقت موجود ہیں باقی لنکوں کی کنڈیشن بھی زبردست ہے اور کہیں سے کوئی ٹوٹ پھوٹ یا کوئی اور پرابلم ٹریکٹر کی لنکوں میں بھی موجود نہیں ہے باقی فرینڈ چلتے ہیں ٹریکٹر کی لوکیشن کی جانب تو یہ ٹریکٹر اس وقت جویا موٹریز اینڈ ٹریکٹر چوک گروڑ خشاب پر موجود ہے جویا موٹریز اینڈ ٹریکٹر چوک گروڑ خشاب کی فرینڈ اس ٹریکٹر کی لوکیشن ہے باقی اگر آپ کوئی بھی ڈیٹیل کوئی بھی انفارمیشن ٹریکٹر کی لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ٹریکٹر کے انر کا موبیل نمبر نوٹ کروا دیتا ہوں آپ کینڈلی ان سے ٹریکٹر رابطہ کر کے ٹریکٹر کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ٹریکٹر کے انر کا موبیل نمبر نوٹ کر لیں زیرو تین سو پورا چھ سو ساٹھ ستیر پینسٹھ یہ محمد صنع اللہ صاحب ہیں اور یہ ان کا موبیل نمبر ہے کال نمبر بھی ہے اور ورڈس اپ نمبر بھی ہے آپ جو بھی ڈیٹیل جو بھی انفارمیشن ٹریکٹر کی لینا چاہتے ہیں آپ کینڈلی اسی نمبر پہ ان سے ٹریکٹر رابطہ کر کے لے سکتے ہیں لوکیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں باقی چلتے ہیں ٹریکٹر کی ڈیمانڈ کی جانب تو جو ٹریکٹر کے انر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تیرہ لاکھ اور پچھتر ہزار پیس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے جو کہ ایک بالکل ہی مناسب سی ڈیمانڈ ہے باقی یہ کوئی اس کی فینل ڈیمانڈ نہیں ہے کمی پیش ہی آپ کے ساتھ ہونی ہے جو کہ موقع پر ہونی ہے ٹھیک ہوگی فرینڈ باقی میں نے آپ کو ٹریکٹر کے انر کا موبیل نمبر نوٹ کروایا ہے آپ اس نمبر پر ان سے ڈرابطہ کر کے ٹریکٹر کی جو بھی جیٹیل جو بھی رفارمیشن لینا چاہتے ہیں آپ کے انڈلی ان سے ڈریکٹ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں باقی فرینڈ میں ہمیشہ آپ لوگ کے لیے ایسے ہی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں اور میری ویڈیو ہنڈر پرسنٹ ریل ہوتی ہے کوئی بھی فیک ویڈیو میں اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کرتا آپ جتنے بھی دوست میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں جو ٹریکٹر کو پرابلم ہوتی ہے وہ پہلے بتاتا ہوں اور جتنا جنون ہوتا ہے وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس ٹریکٹر کو تھوڑی سی مڈی گارڈ کی اوپر ٹوٹ پور موجود ہے وہ میں نے آپ کو واضح دکھائی بھی ہے اور بتایا بھی ہے اسی طرح جو بھی ٹریکٹر کو پرابلم ہوتی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں جتنا جنون ہوتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ میری ہر ایک آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہتسانی کے ساتھ اور جلد از جلد پہنچتا رہے باقی فرینڈ آئی کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ